اعوذ باللہ بنیشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نائن کلاس اس وقت ہم اسلامیات کا لیکچر نمبر 27 اور پیج نمبر 57-58 پڑھیں گے ٹاپک ہمارا ہے قرآن کے فضائل اس سے پہلے ہم تعرف اور حفاظت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ اتنی امپورٹن کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لے لی ہے تو ہم اس کی فضائل پڑھتے ہیں اسے آپ کو دو طرح سے لکھ سکتے ہیں نمبرنگ میں بھی اور یا پیرگراف میں بھی اٹھ سابٹو یو کہ آپ کونسا زیادہ آسانی سے لکھ سکیں فضائل میں نمبر وان قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہویا وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے بیچ میں کوئی ایسا فیکٹ نہیں ہے کہ اس وقت تو وہ ٹھیک تھا آج وہ غلط ثابت ہو آج تک کسی چیز کو جو قرآن میں بیان ہوئی ہے کوئی بھی غلط ثابت نہیں کر سکا اس میں کسی شکل چھپے گا بلکل کوئی گزر ہے ہی نہیں اور جو دوسری اس کی فضیلت ہے وہ یہ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے انسانوں کے لئے مکمل ہدایت اور رانمائی موجود ہے ٹھیک ہے اور اسے نیکسٹ یہ کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاقہ دار و مدار بھی اسی پر عمل کرنے میں ہے نیکسٹ یہ کہ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے کہ جو اس کا علم اثر کرے اور اسے دوسروں کو سکھائے کیونکہ ارشاد نبی ہے یہ آپ کے سلبس میں بھی عدیث موجود ہے اور آپ پڑھ بھی چکے ہیں تم میں اسے بہتر وہ ہے جس کو قرآن سیکھا اور سکھایا تو اسے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن پاک کا علم زیادہ سے داصل کریں نہ صرف کو داصل کریں بڑھ کے دوسروں کو بھی سکھائیں نیکسٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے اور اس کے ایک حرف پر ایک ایک حرف کی تلاوت پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں ٹھیک ہے نا ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے اور عمل کرنے کی صورت میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے تو نا عمل کرنے کی صورت میں مو پھیرنے کی صورت میں کیا ہوگا وہ لوگ ظلیل اخوار ہوں گے اور تاریخ کے بایا کہ جب مسلمانوں نے اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا اور جب انہوں نے اس سے موڑا اللہ تعالیٰ نے انہیں زلت کا سامنا کروایا اور اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنے ارشادات میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا یعنی ان کے اگر ایک کو عزت اور سربلندی دی ہے تو دوسری کو زلط اور پستی پھر دے گا اب اس میں اب ہمارے لئے سبق کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم فور سٹیپس دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پہلا یہ قرآن پڑھنا پڑھنا سیکھنا دوسرا یہ اسے سمجھنا تیسرا یہ کہ اس پر عمل کرنا اور جو تھا یہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ چار سٹیپس جائیں قرآن کے ہیں قرآن سیکھنے اور سکانے کے درہا لیتے ہیں پہلا قرآن پڑھنا سیکھنا دوسرا اسے سمجھنا تیسرا اسے اس پر عمل کرنا یعنی اس کی تعلیمات پر اور نمبر فور ہے اسے دوسروں تک پہنچانا موسیقی